باڈی بلڈر اور ان کی نا ختم ہونے والی کوششوں کے اوپر دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل باڈی بلڈر روک کو سبسکرائب نہیں گیا تو کانڈی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انہی والی نئی اپ ڈیٹر کی ویڈیو آپ کو مل سکے حسن مصطفیٰ کا تعلق بھی بڈ گریمی کی طرح ایجپٹ سے ہے ہاں دوستو حسن مصطفیٰ بھی ایجپشین باڈی بلڈر ہے لیکن حسن مصطفیٰ اپنے پیشن یعنی باڈی بلڈر کے لیے کوئیت میں رہتے تھے اور وہاں ہی ٹریننگ کرتے دوسرے تمام باڈی بلڈر کی طرح حسن مصطفیٰ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹرس کبھی بھی کسی دوسری گیم میں نہیں رہا انہوں نے صرف باڈی بلڈر کو ہی اپنا جیون بنایا اور اس سے ہی ہمیشہ محبت کی حسن مصطفیٰ ستنہ سال کی عمر میں بہت کمزور اور لاغر بچے تھے حسن مصطفیٰ کو باڈی بلڈر کا پیشن تھے ان کے پیتا سے ملا وہ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے ان کے پیتا کا نام تھا جو کہ خود بہت بڑے باڈی بلڈر تھے اور کئی مقابلے کھیل چکے تھے اپنے جیون میں حسن مصطفیٰ اپنے پیتا کی ویر ٹریننگ سے بہت زیادہ پر بھاوت تھے حسن مصطفیٰ اس وقت کائیرو میں رہتے تھے جہاں پر اس وقت کوئی بھی ٹرینر اور کوچ نہیں تھا جو کہ حسن مصطفیٰ کو ٹرین کر سکے اسی وجہ سے حسن نے ایجپٹ سے کوئی جانے کا فیصلہ کیا اور کوئی جلے گئے دراصل دوزہ چودہ میں حسن نے ایک کونٹیسٹ کھیلا تھا جو کہ حسن کا پہلا بڑا شو تھا وہ شو آئی ایپ بی جنئر ورڈ چیمپنشپ تھا اس شو میں حسن کی ملاقات گولڈ جیم کے مالک سے ہوئی جنہوں نے حسن کو اپنی جیم میں ٹرینر کی جاب آفر کی تھی جو کہ حسن مصطفیٰ نے قبول کر لی تھی اور جلد ہی کوئی چلے گئے دوہزار ٹھارہ میں حسن مصطفیٰ نے ایمیچور اولمپیا جو کہ کوئی سٹی میں ہوا تھا اس میں حصہ لیا اور وہاں ان کی پہلی پوزیشن رہی بلکل اسی طرح جس طرح دوہزار بارہ میں یہی کمپیٹیشن بگ ریمی نے جیتا تھا اسی سال حسن مصطفیٰ نے انڈی پرو کھلا جہاں پر حسن مصطفیٰ تیسری پوزیشن پر رہے اس کے بعد حسن نے ٹیمپا پرو کھلا جہاں انہیں پورا یقین تھا کہ وہی یہ شو جیتیں گے لیکن اس شو میں ڈیکسٹر جیکسن اپنے فین کی خواہش پر آگئے جس وجہ سے حسن وہ شو نہیں جیت پائے دوہزار بیس میں حسن مصطفیٰ نے نیو یارک کو کھلا جہاں ان کی فورت پوزیشن رہی اس کے بعد دوستو حسن نے سات بار مسٹر اولمپیا فلیکس لیور سے ٹریڈ لینا شروع کر دی اور نیو یارک پرو دوہزار اکی کے لیے کوئی کوئی تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور دوستو دوہزار اکیس نیو یارک شو میں حسن مصطفیٰ کی تیسری پوزیشن ہے جبکہ وہ شو نک واکر نے اپنے نام کیا تھا حسن مصطفیٰ نے دوہزار اکی میں شکاگو پرو کھیلا جہاں وہ سکس نمبر پر رہے اور اس کے بعد ٹیکسس پرو کھیلا جہاں پر ان کی فیف پوزیشن رہی لیکن دوستو حسن مصطفیٰ اتنی جلدی ہار مانے والوں میں سے نہیں تھے اور نہ ہی وہ نلاش ہوئے بلکہ انہوں نے شو کھیلنا جاری رکھا اور وہ ٹریننگ کرتے رہے دوہزار اکیس کے آرنڈ کلاسک میں حسن مصطفیٰ نائنٹھ نمبر پر رہے حسن مصطفیٰ نے دوہزار اکیس میں جتنے شو کھیلے تھے وہ ان کی مستر علمپیہ دوہزار اکیس کالیفیشن کے لیے کافی تھے جی ہاں دوستو حسن مصطفیٰ نے دوہزار اکیس علمپیہ میں عصہ لیا اور وہاں پر ان کی تیروی پوزیشن رہی اس کے بعد حسن نے دوہزار اکیس کا آخری شو ٹیکسس سٹیٹ پرو شو کھیلا اور وہاں پر ان کی پانچویں پرمیشن رہی اب سال آتا ہے دوہزار بائیس کا جس میں حسن مصطفیٰ نے بہت ہی محنت تیاری کے ساتھ قدم رکھا دوہزار بائیس میں حسن مصطفیٰ پہلے سے بہت زیادہ کونفیڈنٹ اور مسکولر دکھائی دے رہے تھے دوہزار بائیس میں حسن مصطفیٰ نے اپنا پہلا شو پورٹری کو پرو شو کھیلا اور آخر کار انہیں اس شو میں سفلتا مل گئے اور وہ اس شو کو جیتنے میں کامیاب ہو گئے اور مسٹر علمپیہ دوہزار بائیس کے لیے کھولی فائی کر گئے لیکن چند ہی دنوں بعد حسن نے پھر ارادہ کیا کہ وہ اورلینڈو پرو میں حصہ لیں گے اور وہاں بھی قسمتیں ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کر رہے تھے سیلپ بریور تھے اور اپنے کوچ کے ساتھ ان پوائنٹس پہ کام کر رہے تھے جن کے قارن ان کو سفلتا نہیں مل رہی تھی اور آخر کار اور لینڈو پرو بھی ان کے نام رہا دوستو حسن مصطفیٰ بہت ہی بے سپری سے مسٹر علمپیہ کا انتظار کر رہے اور دیکھتے ہیں کہ اس مسٹر علمپیہ میں کیا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں دوستو حسن مصطفیٰ کی زندگی سے ہمیں ایک سبت ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی فیلئر جو ہے آپ کی کامیابی کو نہیں روک سکتے اگر آپ بار بار بھی فیل ہوتے ہیں تو آپ لگے رہے لگے رہے لگے رہے آخر کار آپ کو سفلتا مل ہی جائے گی تو یہ تو تھی دوستو حسن مصطفیٰ کی کہانی اور ان کی لائف سٹوری مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیا حسن مصطفیٰ دوہزار بائیس کا علمپیہ جیت پائیں گے کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ کنڈیشن اور شاپ دکھائی دے رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے باڈی بلڈر جس طرح بگ ریمی، نک ووکر، ہنٹر لبرادا ان کو چیلنج کر سکتی ہیں اور میں دوستو یہ اکشہ کرتا ہوں کہ وہ ٹاپ فائی میں تو ضرور رہے کیونکہ یہ وہ باڈی بلڈر ہیں جنہوں نے بہت سارے پرو شو کھلے دوہزار اکی میں اور کھلنے کے بعد پوائنٹس لے کے وہ دوہزار اکی کے مسٹر علمپیہ میں کالیفائی کیے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا تو آج کی سٹوری حسن مصطفیٰ کی اوپر تھی اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹس مل سکیں اور دوستو مجھے یہ بھی بتائیے گا جو نیکس بائیوگرافی ہے وہ کس بوڈی بلڈر کے اوپر بننی چاہیے اور شکریہ پیگز فر وچن میرے کی ویڈیو